سٹوڈنٹس اس پریکٹیکل میں ہم گائگر مولر ٹیوب کی کرکٹرسٹکس سٹڈی کریں گے گائگر مولر ٹیوب جس کو ہم شارٹلی جی ایم ٹیوب بھی کہتے ہیں ہم کنسیپٹ لیکچرز میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں نیکلیر فزکس کے چپٹر میں یہاں پہ میں شارٹ سا انٹرودکشن دوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں گائگر مولر ٹیوب کے اندر گیس فیلڈ ہوتی ہے اور اس میں دو الیکٹوڈز ہوتے ہیں درمیان میں ایک راڈ ٹائپ الیکٹوڈ جس کو ہم انوڈ کہتے ہیں پوزٹیو وولٹیج پہ ہوتا ہے اور سائیڈوں پہ لگے کیتھوڈ جو ہیں وہ نیکٹیو پوٹنشل پہ ہوتے ہیں اور وولٹیج ہم سپلائے کرتے ہیں ہائی وولٹیج سپلائی کی مدد سے جس کو ہم ای ایش ٹی سپلائی بھی کہتے ہیں ایکسٹرا ہائی ٹینشن سپلائی اصل میں وہاں سے ہمیں بہت ہائی وولٹیج مل رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو ای ایشٹی سپلائی کہا جاتا ہے یہ ٹیوب اور جو کانٹر ہوتا ہے سوری جو ہائی وولٹیج ہوتا ہے کنیکٹ ہوتا ہے کانٹر کے ساتھ جو کہ کرنٹ کو ایمپلیفائی کرتا ہے کرنٹ سے کیام راد ہے یعنی کہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے اصل میں جب ریڈیشن انٹر ہوگی ٹیوب کے اندر تو گیس جو ٹیوب کے اندر موجود ہے اس کو آئنائز کرے گی گیس آئنائز ہونے کے بعد آئنز موو کریں گے پوسٹیو اور نیکٹیو الیکٹورز کی طرف یعنی کہ انوڈ اور کیتھوڈ کی طرف تو کرنٹ پروڈیوس ہوگا اور یہی کرنٹ کانٹر میں آئے گا کانٹر اس کو ایمپلیفائی کر کے کرنٹ کی انٹینسٹی یعنی کہ شدت کے مطابق کانٹر پہ نمبرز ریپیزنٹ کرے گی انٹینسٹی جتنی زیادہ ہوگی اس کے مطابق نمبرز اتنے زیادہ آئیں گے اور اس سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے نمبر آف آئنز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں یہاں پہ یعنی کہ جو کانٹنگ آ رہی ہوگی اصل میں وہ نمبر آف آئنز کو ریپیزنٹ کر رہی ہوگی اور جتنے نمبر آف آئنز اصل میں پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ اصل میں انٹر ہونے والی نمبر آف ریڈیشنز کو ریپیزنٹ کر رہے ہوں گے یعنی کہ اتنے ہی نمبرہ فائنس پروڈویس ہوں گے جتنی کے ریڈیشن انٹر ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم گائیگر مولر ٹیوب کی مدد سے میئر کر سکتے ہیں ریڈیشن اور پھر اس پریکٹیکل کو ہم پرفارم کرتے ہوئے سب سے پہلے اپریٹس ڈسکس کریں گے پھر پروسیجر پھر میئرمنٹس لیں گے کیلکولیشنز کریں گے میئرمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ کریکٹیکس دیکھیں گے جی ایم ٹیوب کی گراف کی شکل میں اپریٹس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گائیگر مولر ٹیوب ہے ہمارے پاس یہ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس گائیگر کاؤنٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ای ای ایش ٹی پاور سپلائی ہے جس کے میں بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایکسٹر ہائی ٹینشن سپلائی ہوتی ہے یعنی کہ ایکسٹینڈی ہائی وولٹیج جو ہے وہ دیتی ہے پروائیڈ کرتی ہے یونیورسل کیسل ہے کوبالٹ سکسٹی میں نے لیا ہوا ہے ریڈیشن سورس کے طور پر سٹاف آچ بھی چاہیے ہمیں اور سورس ہینڈلنگ ٹنگز بھی ہمیں چاہیے جن کی مدد سے ہم سورس کو اس کی کیسنگ سے اٹھائیں گے یعنی کہ ریڈیشن سورس کو اور اٹھاتے ہوئے ہم یونیورسل کیسل کے اندر موجود ڈش میں اس کو رکھیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ ریڈیشن سورس کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے جتنے زیادہ فاصلے پر رہتے ہوئے اس کو ہینڈل کریں اتنا ہی ہمارے لئے سیف ہوگا سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے ہم نے ارینجمنٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جی ایم ٹیوب ہے اوپر ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے ایک پاور کیبل کے ساتھ اور جو کہ کاؤنٹنگ کیبل بھی اسی کے ساتھ ہوگی نیچے ہمارے پاس یونیورسل کیسل ہے یونیورسل کیسل کے اندر ڈش جو ہوتی ہے اس کو ہم نکالیں گے اور اس پہ ریڈیشن سورس رکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیشن سورس اس میں رکھا اور یونیورسل کیسل کے اندر موجود جو ریکس ہیں ان میں سے سپیسفک ریک میں ہم نے ڈش کو رکھ دیا اور ایک بات یاد رکھیں کہ ڈش جو ہے وہ خاص فاصلے پر رکھنی ہے ہم نے جی ایم ٹیوب سے یعنی کہ ایک خاص قسم کا ریک سلیکٹ کرنا ہے میں نے تقریباً سیون سینٹی میٹر کے ڈسٹنس تک کا ریک جو تھا وہ اڈجسٹ کیا بات کرتے ہیں ہم کاؤنٹر کی تو کاؤنٹر کو سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیبل کے طرح ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے جی ایم ٹیوب کے ساتھ یعنی کہ جی ایم ٹیوب والی کیبل ہم نے انسائٹ کی ہوئی ہے کاؤنٹر میں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پاور کیبل جو ہے کاؤنٹر کی وہ بھی ہم نے دوسری طرف لگائی ہوئی ہے اور اس کو پھر ہم نے ای ایچ ٹی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو کنیکشن جب آپ نے لگا لیے تو اس کے بعد سٹارٹ میں آپ کے پاس کاؤنٹر پہ زیرو کاؤنٹنگ آ رہی ہوگی حالانکہ ریڈییشن میں سورٹس میں سے ریڈیشن نکل رہی ہوگی جی ایم ٹیوب میں انٹر ہو رہی ہوگی کیوں ہمارے پاس جو ہے وہ زیرو کاؤنٹنگ آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایم ٹیوب جو اس پہ وولٹیج اپلائی کیا ہوا ہے ہم نے ای ایچ ٹی پاور سپلائی کی مدد سے تو اس ایک سپیسفک وولٹیج رینج میں جی ایم ٹیوب کام کرتی ہے اس سے کم وولٹیج پہ جی ایم ٹیوب کام نہیں کرتی تو پھر ہم نے ای ایچ ٹی سپلائی پہ وولٹیج بڑھانا ہے یہاں تک کہ ہمیں کاؤنٹنگ ملنی شروع ہو جائے لیکن جو ہم نے سٹارٹنگ وولٹیج رکھا ہوا ہے یعنی کہ وہاں تک جہاں تک ہمارے پاس ریڈنگ زیرو آ رہی ہے کاؤنٹر پہ وہ بھی نوٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کاؤنٹنگ زیرو آ رہی ہے چلے میں ٹیبل میں یہ ویلیوز نوٹ کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ تھیری تھرٹی وولٹ تک اگر میں وولٹیج رکھوں تو میرے پاس کاؤنٹنگ نہیں آ رہی زیرو زیرو آ رہی ہے میں نے یہاں پہ نوٹ کر لیا اور یہاں میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ سورس جو میں یوز کر رہا ہوں کوبالٹ سکسٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں کاؤنٹنگ میئر کروں گا وہ ایک سپیسفک ٹائم کے لیے میئر کروں گا اور میں نے ٹائم انٹرول ایک منٹ کا رکھا ہوا ہے یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے پھر میں نے ای ای ایچ ٹی سپلائی سے وولٹیج کی ویلیو بڑھائی اور وولٹیج کی جو ویلیو میں نے بڑھائی وہ بھی نوٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کروں گا کہ میں کاؤنٹر پہ کاؤنٹنگ آن کروں گا جیسے ہی میں کاؤنٹر پہ کاؤنٹنگ آن کروں گا ساتھ ہی سٹاپ واج بھی آن کر دوں گا تو ایک منٹ تک میں دیکھوں گا کہ میرے پاس کاؤنٹر پہ ریڈنگ جو ہے وہ کیا آ رہی ہے مطلب کہ کتنی کاؤنٹنگز آتی ہیں آپ دیکھ رہے میں نے کاؤنٹر آن کیا اور میرے پاس ریڈنگز آنا شروع ہو گئی تو یہ ریڈنگ جو ہے میں ایک منٹ تک جو ہے وہ لیتا رہوں گا یعنی کہ ایک منٹ تک کاؤنٹر کو چلتا رہنے دوں گا اور پھر ایک منٹ پورا ہوتے ہی سٹاف واش بھی آف کروں گا اور کاؤنٹر کو بھی جو ہے وہ آف کر دوں گا اور پاز کر دوں گا اور دیکھوں گا کہ کاؤنٹر پہ میرے پاس کاؤنٹنگ کتنی آئی ہیں تو کاؤنٹر پہ جو کاؤنٹنگ آئی نمبر آف کاؤنٹنگ آئی وہ بھی نوٹ کروں گا جو میں نے وولٹیج ایہٹی سپلائی پہ ایڈجسٹ کیا تھا وہ بھی نوٹ کروں گا تو میں نے وولٹیج سیٹ کیا تھا 390 وولٹس اور ایہٹی سپلائی پہ اور ایک منٹ کے لیے جو میں نے کاؤنٹنگز لی وہ 229 آئی اب اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ وولٹیج یہی رہنے دوں گا کاؤنٹر کو ری سیٹ کروں گا دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے ریڈنگ لے کر دیکھوں گا کہ اس کے قریب قریب آ رہی ہیں دوسری دفعہ بھی میں نے اسی وولٹیج کے لیے ایک منٹ تک ریڈیشن ریڈنگ لے کر دکھی تو وہ بھی میرے پاس تقریباً راؤنڈ باؤٹ ہی آ رہی ہے پہلی ریڈنگ کے دونوں ریڈنگز کو ایڈ اپ کرتے ہوئے میں 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہوئے مین فائنڈ آٹ کروں گا مین میرے پاس سٹورنٹس آ رہا ہے 230 اور میں نے یہاں پہ نوٹ کر لیے ہے اب اس کے بعد یہ جو مین ویلیو میرے پاس آئی ہے کاؤنٹنگ کی اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا ٹائم انٹرول پر جو کہ ایک منٹ کا ہے تو ٹوٹل نمبر آف کاؤنٹنگز کو جو کہ ایوریج میں نے مین میں نے نکالی تھی اس کو ایک منٹ پہ ڈیوائیڈ کیا تو کاؤنٹنگ ریٹ میرے پاس آ رہا ہے 230 ہی جس کو میں کاؤنٹنگ پر منٹ کاؤنٹس پر منٹ کے لحاظ سے یعنی کہ سی پی ایم کے لحاظ سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں اب سٹوننٹس اسی طرح سے میں وولٹیج کی ویلیو ریگولر انٹرول کے ساتھ بڑھاتا جاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 وولٹ کا ڈیفرنس میں نے رکھا ہوا ہے ان دو وولٹیج ویلیوز کے درمیان تو اس طرح سے 60 60 کرتے ہوئے میں وولٹیج بڑھاتا جاؤں گا کاؤنٹنگز جو ہیں وہ نوٹ کرتا جاؤں گا کہ ریڈیشن کی کاؤنٹنگ میرے پاس کاؤنٹر پر کیا آ رہی ہیں ایک منٹ کے لیے اور ہر ایک وولٹیج کے لیے میں دو دفعہ کاؤنٹنگ چیک کروں گا ایک ایک منٹ کے وقفے کے لیے مین نکالتے ہوئے کاؤنٹنگ ریٹ نکالوں گا تو ویلیوز میں نے یہاں پہ نوٹ کر لی ہیں سکس ٹائم میں نے ایکسپریمنٹ کو رپیڈ کرتے ہوئے ویلیوز لی ہیں وولٹیج تبدیل کرتے ہوئے اور سٹورنٹس جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ کاؤنٹنگ ریٹ جو ہے وہ اچانک سے ایک وولٹیج مطلب ایک وولٹیج ویلیو ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ کاؤنٹنگ ریٹ اچانک سے بہت زیادہ آنے لگ گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ گوھر کریں کہ 305 آ رہا تھا 332 آ رہا تھا لیکن 332 کے بعد اچانک سے 462 تک کاؤنٹنگ ریٹ جانے لگ گیا ہے تو اس سے آگے پھر مزید آپ نے وولٹیج نہیں بڑھانا نہ ہی کوئی ریڈنگ لینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جی ایم ٹیوب کے ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اب یہ جو ہم نے ریڈنگ لی ہیں اپلائیڈ وولٹیج کی اور کاؤنٹنگ ریٹ کی تو ان کے درمیان ہم گراف پلاؤٹ کریں گے اس کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ جی ایم ٹیوب کہاں پہ پروپرلی یعنی کہ کس وولٹیج ریجن کے لیے رینج کے لیے پروپرلی کام کرتی ہے اپلائیڈ وولٹیج کو ہم نے ایکس ایکسز پر لیا اور کاؤنٹ ریٹ کو وائیکسز پر لیا سکیلنگ اس طرح سے کی کہ ایکس ایکسز کے لحاظ سے ون بک سکیر کو سکسٹی وولٹ کے برابر رکھا اور وائیکسز پہ ون بک سکیر کو ہنڈر سی پی ایم یعنی کہ کاؤنٹ پر منٹ کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا گراف پلاؤٹ کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراف کے تین ریجنز آ رہے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلوپ شاپ ہے یعنی کہ تیزی سے کاؤنٹ ریٹ وولٹیج کے لحاظ سے بڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد اتنی شاپ سلوپ نہیں ہے یعنی کہ کاؤنٹ ریٹ وولٹیج کے لحاظ سے بہت ہی کم بڑھ رہا ہے پھر تھرڈ میں پھر یہی کیس ہے کہ کاؤنٹ ریٹ وولٹیج کے لحاظ سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے یعنی کہ سلوپ پھر بہت شاپ ہے تو ان ریجنز کو ہم پھر ڈسکس کریں گے جس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ جی ایم ٹیوب کی کریکٹسٹکس کیا ہے تین ریجنز میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ ڈاٹر لائنز لگائی ہیں پہلے میں نے یہ پہلے والا ریجن لگ کر لیا اور بی پوائنٹ تک میں نے ایک ڈاٹر لائن لگائی ورٹیکلی جو والٹیج کو ٹچ کر رہی ہے پوائنٹ اے پر والٹیج ایکسز کو اور پھر اسی طرح سے میں نے بی سے سی تک اس ریجن درمیان والے ریجن کو سپریٹ کرنے کے لیے پوائنٹ سی سے ورٹیکلی لائن لگائی نیچے جو کہ والٹیج ایکسز کو ای پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہے اور پھر بی سے دی تک یعنی کہ بی سے ایک لائن لگائی جو سی ای لائن کو بلکل ورٹیکلی یعنی کہ نائنٹی ڈگری پر پوائنٹ دی پر ٹچ کر رہی ہے پہلے ریجن کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ او سے اے تک جو جی ایم ٹیوب ہے وہ آپریٹنگ ریجن میں آتی ہے یعنی کہ کاؤنٹ ریٹ دینا شروع کرتی ہے ایک سپیسفک وولٹیج پر پہنچتے ہوئے اس سے پہلے وہ زیرو کاؤنٹ ریٹ دے رہی ہے تو اے تک جو ہم وولٹیج دیکھتے ہیں یعنی کہ وہ وولٹیج جہاں پہ جی ایم ٹیوب آپریٹ کرنا شروع کرتی ہے کاؤنٹ ریٹ شو کرنا شروع کرتی ہے ویلیو جب ہم نے دیکھی تو وہ 390 وولٹس آ رہی ہے اور اس کو ہم جی ایم تھریش آل وولٹیج کہتے ہیں اب وولٹیج کی وہ رینج جس میں جی ایم ٹیوب جو ہے وہ پراپرلی کام کرتی ہے یعنی کہ کاؤنٹ ریٹ نارملی شو کرتی ہے وولٹیج کے لحاظ سے تو اس کو ہم پلیٹو لیندھ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیندھ اے سے اے تک بنتی ہے تو اے پہ وولٹیج ہمارے پاس 390 ہے اے پہ 750 ہے 750 میں سے 390 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 180 وولٹس پلیٹو لیندھ آتی ہے یعنی کہ وولٹیج کی وہ رینج جس کے لیے جی ایم ٹیوب جو ہے وہ پراپرلی ورک کر رہی ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں جس میں جی ایم ٹیوب پراپرلی کام کر رہی ہے یہ بھی ایک سٹیٹ لائن نہیں بلکہ سلوپ ہے یعنی کہ اس کی بھی ویلیو وولٹیج کے لحاظ سے کاؤنٹ ریٹ بڑھ رہا ہے تو ہم اس کی سلوپ پلیٹو سلوپ میئر کر کے دیکھیں گے پلیٹو سلوپ میئر کرنے کے لیے دی سی ڈیوائیڈ بائی بی ڈی ہمیں فائنڈ ڈوٹ کرنے پڑے گا تو بی ڈی اے ای کے برابر ہے اے ای کی ویلیو ہم پہلے سے نوٹ کر چکے ہیں اور پھر اس کے مطابق اگر ہم نے ڈی سی میئر کرنا ہے تو سی پہ جو کاؤنٹ ریٹ آ رہا ہے جو کہ ہے تھری تھرٹی ٹو اور اس کو مائنس کریں گے ڈی پہ آنے والے کاؤنٹ ریٹ پہ جو کہ ہے ٹو تھرٹی اور ڈیوائیڈ کریں گے اے ای کی ویلیو سے تو ہمارے پاس پلیٹو سلوپ آتی ہے زیرو پائنٹ فائنٹ سی پی ایم پر وولٹ پھر ہم پلیٹو سلوپ کریکٹسٹک دیکھیں گے یعنی کہ پرسنٹیج ریلیٹیو پلیٹو سلوپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ڈی سی اوور اے ای یعنی کہ جو ہمارے پاس پلیٹو سلوپ آئی ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ اوور اے بی سے اے بی لیندھ جو ہے وہ کاؤنٹ ریٹ ہے اے سے بی تک کا تو ویلیو جب میں نے پٹ کی تو میرے پاس جو ریلیٹیو پلیٹو سلوپ آ رہی ہے پرسنٹیج میں وہ زیرو پائنٹ ٹو فائنٹ پر وولٹ سے ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک وولٹ کے لحاظ سے جو پلیٹو کی سلوپ بڑھتی ہے وہ سیرو پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ بڑھتی ہے تو یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ جی ایم ٹیو پراپرلی کام کرتی ہے سی پائنٹ سے اگلا ریجن جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمبرہ فائنز بہت ہی زیادہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے جی ایم ٹیوب کے ڈیمیج ہونے کا خرشہ ہوتا ہے اس لیے ہم سی سے اوپر کسی وولٹیج پہ آپریٹ نہیں کرواتے جی ایم ٹیوب کو تو سٹوڈنٹس یہ ہیں جی ایم ٹیوب کی کریکٹر سٹکس